اچھا میں دیندار بننا چاہتی ہوں فیمڈی والے کہتے ہیں تم اپنے سے زیادہ عمر کی لگتی لگ رہی ہو دیکھو اگر ایسی کپڑے یہ پہنے کہ جس سے جو بہت زیادہ کھلے ہو اس سے اگر اس کا وہ لگے مطلب یہ بڑی لگے تو وہ خیر طول سا احتیاط کرے بلکل فٹ بھی نہ پہنے لیکن توڑا سا اس سے ہو گزارا ہو جس میں اس کا وجود ڈکا ہو نظر نہ آئے اور توڑی سی سمارٹ ہو اس طرح کے کپڑے پہن سکتا ہے واقعی اس کے علاوہ اگر اب یہ بال ایسے بنائے جیسے بڑے بناتے ہیں تو بھی غلط ہے کر سکتا ہے توڑی سی جیسے بچیاں بناتی ہیں لڑکی اپنے عمر کی لڑکیاں بناتی ہیں ہاں اب اگر وہ پردہ اتار کے ستر اتار کے گھومتی رہتی اس طرح کے کام تو وہ تو بالکل غلط ہے وہ تو نہیں کرنا چاہیے وہ نہ کرے لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ہے تو یہ کر سکتا ہے اور یہ دینداری کی طرف باقی بڑی لگی چھوٹی لگی موٹی لگی تو اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی وجہ سے دین نہیں چوڑنا چاہیے اور ایسے کام اگر یہ کرے کہ جس میں واقعی وہ بڑی لگتی ہو اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ چوڑ دیں وہ نہیں ہے چوڑ دیں محرم میں کالے رنگ کا برکہ پہننا کیسا ہے کالے رنگ کا برکہ پہن سکتا ہے بندہ چونکہ محرم میں ہمیشہ جو کچھ لوگ ہیں خاص وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں تو محرم کالا برکہ تو کھا پورا سال بندہ پہنتا ہے تو وہ پہن سکتا ہے اس کے ساتھ تو یہ بس ایک تشبیح کی وجہ سے نہیں کالے کپڑے کسی رنگ کے بھی کپڑے بندہ پہن سکتا ہے کالے کپڑے اس لیے منع کرتے ہیں علماء کے تشبیح ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ وہ لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں تو یہ بھی پہنے ہیں تو اس کے ساتھ تشبیح ہوتے ہیں تشبیح نہ ہونے کی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں لیکن برکہ پہن سکتے ہیں چونکہ یہ شروع سے روایت آ رہا ہے عورت بالوں کو کتنی کتنا چھوٹا کر سکتی ہے اگر وہ باپردہ بھی ہو تو بال کے بارے میں آتا ہے کہ عورت کے بال لمبے ہونے اور مرد کے داڑی لمبے ہونے میں اللہ نے حسن رکھی ہے تو اگر یہ بال بہت زیادہ چھوٹے کرے اتنا کہ جس سے وہ گتہ بناتے ہیں وہ دونوں کو بالوں سے تو وہ نہ بنے تو پھر تو بالکل نہ روائے جیسے سمجھو کہ اتنا اتنا ہے تو اس سے وہ نہیں بن سکتا عطلب کم از کم اتنا آدھے کمر تک تو ہونا چاہے جس سے وہ بن سکتا ہے اور گیرہ جو وہ بناتے ہیں عورت خاص قسم کا اور اس کے علاوہ لمبے تو جتنے بھی ہیں جنت کے اوروں کے بارے میں آتے ہیں ایک کلومیٹر ان کے بال آتے ہیں تو ان کے بالوں سے کیا علاوہ دینا لیکن حسن ہے اس لئے ان کے بالوں کا بتاتے تو عورت کا حسن اللہ نے بالوں میں رکھا ہے تو بال لمبے چھوڑے تو اچھی بات ہے اچھا شوہر کے خواہش پر آئی برو بنانا کیسا ہے آئی برو بنانا اگر بہت زیادہ بڑے ہیں مطلب جیسے اپنے سائز ہے اس سے اوپر ہے پھر بنا سکتے ہیں لیکن نارمل جتنے آئی بروز ہیں جیسے بھی آج کل عام لوگوں کے ہیں تو اس سے اگر وہ چھوٹی کرے پتلی کرے اور اس کو کاٹے تو وہ غلط ہے تغییر خلق اللہ میں علماء کہتے ہیں کہاتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے اس کو باقی اگر بھوز زیادہ بڑے ہیں یہاں یہاں تک بال آئے ہیں جیسے یہاں کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں کمر پہ بھی بڑے بڑے بال ہوتے ہیں پیدائشی ہوتی ہے اس طرح تو اگر یہاں پہ بھی بال ہے اس کے ماتے پہ تو وہ ساتھ سوف کر سکتے ہیں لیکن آئی بروز کا بالکل وہ نہیں کر سکتے ہیں پتلی کیا بیوی شوہر کے بغیر کسی تبلیغی جماعت میں کسی نامورم کے ساتھ جا سکتی ہے کہ نہیں نہیں جا سکتی تبلیغی جماعت کے کچھ حصول ہے تو علماء نے جب سٹارٹ ہوا تبلیغی جماعت مستورات کا تو علماء نے اس کے لئے کچھ دس بارہ شرائط رکھے تھے رائیونڈ والوں نے جو شرائط نکالے وہ بیست ہے وہ اس سے زیادہ محتاط ہے ان کام میں تو نہیں جا سکتی عمرے میں بھی نہیں جا سکتی کسی مہرم کے ساتھ مہرم اور اپنے شوہر کو ساتھ رازی کر لے اس کے ساتھ جائے یا کوئی بھائی ہے یا ایسا جس کے ساتھ نکال نہیں ہوتا جیسا بیٹا ہو تو یا اس کا والد صاحب ہو تو اس کے ساتھ تبلیغ میں یا اس طرح کے کاموں میں جا سکتی ہے لیکن اپنے والد کے بغیر نہیں اور اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر تو اس کے ساتھ میں نہیں جا سکتی ہاں شوہر اجازت دے دے تو پھر وہ جا سکتی اس کے ساتھ اچھا لکھتے ہیں قبر پر ہری ٹہنی لگانا کیسے حدیث میں آیا ہے قبر پر ہری ٹہنی لگانے سے کوئی اس کا وہ نہیں ہے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لگایا تھا اور یہ بولا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہری ٹہنی کے وجہ سے اس کا عذاب کم کر دے گا یا اس کے عذاب میں ترخیم آ جائے گی تو یہ صرف ایک دفعہ ہوا تھا اگر اس میں کوئی بات واقعی سچ تھی تو پھر یہ بار بار ہوتے بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتا اور صحابہ بھی بار بار کرتے نہ اس کی کوئی ثبوت نہ صحابہ سے ملتا ہے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ کی ملتا ہے یہ اسی ٹائم کچھ واقعات اس وقت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں کچھ واقعات صرف نبی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ٹائم کے ساتھ یہ واقعہ خاص تھا ویسے اس طرح کی کوئی حدیث میں پھر نیکس ٹائم سیکنڈ ٹائم اس کا کوئی دلیل بغیرہ نہ صحابہ سے ملتے ہیں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دوسری دفعہ اس طرح کا کام نہیں کیا لہٰذا یہ کام نہیں ہونا چاہئے